ہائی کورٹ بار اور قومی اسمبلی کے سابق رکن جناب عبدالطیف آفریدی صاحب ایک قاتلانہ حملے میں جامع شہادت انہوں نے نوش کیا ہے پشاور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے پریمسز میں اس اندونہ خبر سے نہ صرف وقلہ برادری پارلیمنٹیرینز بلکہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ رنجیدہ ہے وہ مظلوموں اور بے سہاروں کے لیے لڑنے والی ایک مضبوط آواز تھے انہوں نے ساری عمر انسانی حقوق کے لیے رول آف لوگ کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے جد و جہد کی اور وقلہ تحریک میں ان کا کردار جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں وہ چند ان شاہ سواروں میں سے تھے جنہوں نے جسمانی سوتے برداشت کی اور شارع دستور پہ احتجاج کے دوران ان پہ اپی سی چڑھا دی گئی جس سے ان کا جو رائٹ فیمر تھا سارا وہ بری طرح ڈیمج ہوا اور اس کے بعد وہ ہمیشہ چھڑی کے سہارے چلے جنابے چیر میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ امن آمہ کی صورتحال جو ہے وہ دن بہ دن دن بہ دن نیچے کی طرف جا رہی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ہاؤس آف فیڈریشن میں کھڑا ہوں یہ ایک پھر ایک ایک الارمنگ سیچویشن ہے اور سبائی حکومتوں کے لیے کہ وہ امن آمہ کی صورتحال پہ توجہ دے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے میرے خیال میں بار روم کے اندر یا کوٹ پریمیسز میں اس طرح کا اندور نہ قتل جو ہے یہ فیلئر ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا وہاں پہ جو تینات اہلکاران ہیں ان کا کہ کس طرح سے اسلاح اندر چلا گیا اور کس طرح سے بولی ان پہ چلا دی گئی اس حوالے سے بھی اور کیونکہ وہ ایک 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 سابق پارلیمنٹیرین بھی ہیں میری ہاؤس سے یہ بھی صدا ہوگی کہ ان کی خدمات کو اور انسانی حقوق کے شعبے میں ان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہاؤس آج ایک قرارداد بھی سر پاس کرے اور جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہوتی ہیں آہ رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور پہ اور جرت اور بہادری کے ساتھ لڑے ہیں ساری اوبر تو میری یہ صدا ہوگی میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا آج ایجنڈا بہت لمبا ہے اور اس مطالبے کے ساتھ کہ یہاں سے یہ بھی جی ان کے لیے جائے کہ ان کے مقدمے کی تفتیش کے جو مراحل ہوں وہ ان میں کسی قسم کی کسی قسم کی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے اور جناب اگر یا ہاؤس مناسب سمجھے تو اس کے لیے اگر ہماری جو داخلہ کی کمیٹی ہے وہ اس اشیو کو ٹیک اپ کرتی ہے یا ہم صوبائی حکومت کو لکھ بھیجیں میرے خیال میں میں لکھ دیتا ہوں یہاں سے جی سینٹ سے بھیجتے ہیں ان کو لکھ کر کے تاکہ وہ اس پہ آئی جی پولیس ایٹو ڈیو پہ سے پہ ریپورٹ بھی کرے ایک قرارداد میں ضرور کہوں گا کہ آج سر ہم آپ لوگ ڈرافٹ کر لیں پھر مجھے دے دیں اور دوسری گزارش ہے کہ ان کے لیے جی ان کے لیے بھی دعا کریں درود شریف پڑھ لیں ایک ایک سیکنڈ ایک اور جام صاحب ہمارے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جام صاحب کے ہمارے جو ان کی سسٹر کی بھی دہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم على عبدکا ورسولکا وحبیبکا سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہی واسحابہ وبارک وسلم اللہ العالمین عبداللطیف افریدی کی اشہادت کو قبول فرمائے اللہ حمد ان کی مغفرت فرمائے اللہ حمد سردار اسین ژی ایس پی اور ان کے ساتھ جو دو سپاہی شہید ہو چکے ہیں اور باقی جو سیکیروڈی پورس کے افراہ شہید ہو چکے ہیں اللہ حمد سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اللہ حمد جام صاحب کی جو سسٹر بہن وفات پا گئی ہے اللہ حمد ان کی مغفرت فرمائے اللہ حمد ان تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے جعفر لغاری صاحب کے لیے بھی کرنیں اللہ مخفر ہوتے ہیں آپ لوگ کو ڈرافٹ کر لیں لیڈر آف دا پوزیشن سر سر لیڈر آف دا پوزیشن پلیز یہ ایک میں لیڈر آف دا پوزیشن جب کڑے ہیں تنگی صاحب پلیز تشریف رکھیں جب تنگی صاحب پلیز ایجنڈا آپ کا ہی ہے جی سر آج یہ جو ایک اندوناک واقعہ ہوا سینئر لائر اور ہمارے ایک پارلیمنٹیرین فارمر عبدالطیفہ فریدی صاحب ان کی خدمات سب کے سامنے ہیں اور لائر کمیونٹی میں ان کا جو سٹیچر ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جتنا بھی ہم افسوس کر سکیں اور اس واقعے کی مضمت کر سکیں وہ کم ہے اور ان کی خدمات کو ہمیں ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر قسم کی قربانی دے کر اپنے شعبے میں اور اپنے جو ان کا ایک ویجن ہے اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں تارگٹ کلنگ کے واقعات بڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سر اس ہاؤس میں اس کے اوپر بھی ایک سیر حاصل ڈیبیٹ ہونا بڑا ضروری ہے اس لیے کہ یہ وقت ہے کہ اس ہاؤس سے مناسب تجاویز جائیں اس دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے اور تیسری بات سر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کیونکہ سر یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے آج فیڈریشن کے ایک یونٹ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ابھی وہاں پر ہو رہے ہیں سر اور وہاں پر جو ایک منظم سر میں ہو رہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر سر جو سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں یہاں ان کو جلدی ہے وہاں پر ان کو بڑا آرام ہے اس لیے کہ ابھی تک نتائج نہیں آرے سر ابھی تک نتائج سر نہیں آرے وہاں پر ایک بدترین بدترین گنڈہ گردی اور دھاندلی کا آرڈر پلیز سنا کریں سر ان کے لیے ایک شرم کا باعث ہونا چاہیے سر ہوا یہ ہے ہوا یہ ہے شام چار بجے تک یہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے شام چار بجے تک یہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے رات کو ان کو چاند نظر آیا الیکشن کا اور انہوں نے اعلان فرما دیا کہ کل صبح الیکشن ہوگا اور اس کے بعد سر ہم نے دیکھا کہ ان کے ایم کی ایم اس نے اس کا بائیک آٹ کیا مگر ہم سر میدان میں ڈٹے تھے ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے تمام تر دھاندلی اپنے پریزائیڈنگ آفیسرز بٹھائے گے وہاں پر وہاں پر الیکشن جو پولنگ جو وہاں پر پولنگ کے دفاتر ہیں قبضہ کیا گیا تھپے لگائے گے بترین دھاندلی کی گی مگر سر مگر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر جب اس دھاندلی کی نشاندہی کی گئے ہمارے ایم پی ایز نے ہمارے ورکرز نے تو انہوں نے وہی فستائی رویہ اپنائے جس کے لیے یہ مشہور ہیں ہمارے ایم پی ایز کو سر گرفتار کیا گیا ان پر دہشت گردی کے پرچے درد کیا گیا ساری رات ان کو سر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ابھی یہاں آنے سے پہلے ہمیں وہاں سے ایک اطلاع ملی ہے کہ ہمارے ایک ورکر کی ایک آنگ کی بنائی بھی ضائع ہوئی سر یہ جو ظلم کی وہاں داستان رقم ہو رہی ہے یہ پندرہ سال سے وہاں پر اسی طرح مسلط ہیں ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ مسلط ہونے کے لیے تھے اور ہم سر ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ ان کی دھاندلی کے ساتھ ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے سر ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم پی ایز رابستان خان عدی لیو پر سر جھوٹے مقدمات ہیں دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے ہمارا ہمارے امجدہ فریدی ان کے بھائی ان پر سر دہشتگردی کا مقدمہ کیا گیا ہے ساری رات ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ہم یہاں سے سر پرزور مطالبہ کرتے ہیں ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے گرفتار ایم پی ایز سر یہ وہی سندھ ہے جہاں پر اسی آزم سواتی کے اوپر دردنوں مقدمات انہوں نے دائر کیے تھے یہ وہی سندھ ہے سر وہی کراچی ہے دھائی کروڑ کی آبادی میں ایک شخص آج ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ خود اس کا عزیز رشتہ دار یا کوئی جاننے والا کبھی وہاں لٹا نہ ہو یہ لٹیروں کی حکومت ہے سر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے کارکنان کو فل فور رہا کیا جائے اور ان پر دائر جو غلط مقدمات ہیں جھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور نتائج کو یہ جو روکا ہوا ہے اور نتائج کی تبدیلی کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو فل فور ختم کیا جائے door number two مینے بزنس کریں pلیز door number two senator dr mün موسیقی